جواد احمد صاحب اب یہ جو نیا پیس پلان ہے میڈل ایس پیس پلان اس پہ بڑا صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو یا جو جویش کمیونٹی ہیں ان کی پرائیورٹیز کو اوپر رکھا ہے اور جو پلسٹینینز ہیں فلسطینی ہیں ان کے حقوق کا کہیں کوئی پاسداری نہیں کی گئی ہے کیا فرمائیے گا دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں ایک مذہب ہے اور ایک قوم ہے اس کو وطن بھی کہہ لیں آپ ان کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہیں اور یہ آج سکت جاری ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی قوم سے وطن سے ہوں یا کسی مذہب سے ہوں تو آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں یہ بھی دنیا میں ایک معاملہ ہے جیسے میں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھوں گا مسلمان ہمارے اندر بھی ایک شیعہ سنی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہندو اچھا س مجھے گا سکت تو یہ تو چلتا رہے گا اور یہ چلتا جا رہا ہے جو جو سٹیٹ ہے جو اسرائیل وہ اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ فنینشل پاور ان کے پاس بہت بڑی ہے پوری دنیا کی گلوبل مارکٹز جو ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو پاور ہولڈ کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں وہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں مختلف یورپین ممالک میں بھی کرتے ہیں اور خود اسرائیل کے اندر بھی بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں تو یہ طاقت پر کی جیت ہوتی ہے پاکستان میں سرمایہ دار جگیدار مافیا سارے گھومتے کر رہے ہیں پہلے نواز شریف اور عاصل داری جو ہیں وہ ہمارے فیصلے کرتے تھے حوام کے آج کے لئے امران کا جانگی ترینہ خسرو پختیار کر رہے ہیں تو یہ طاقت پر کی جیت ہوتی ہے ادھر تو عام لوگ کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اسی طرح دنیا میں بھی جو طاقت پر ملک ہیں وہ اپنی فنینشل پاور اور اپنی ملٹری پاور اس کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں دنیا میں تو اس میں امریکہ جو ہے وہ سر فیرست ہے ایکشلی دنیا میں دو ملک ہیں جس کے ہیں اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے بھی دوبارہ سے ری ڈرو کر سکتے ہیں وہ صرف دو ملک ہیں اس وقت ایک امریکہ دوسرا چائنہ ہے اور اس وقت ساری دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف کون پرو امریکہ ہے کون پرو چائنہ ہوگا یورپ کے اندر کچھ موالک ہیں جنہوں نے ابھی یہ دیکھنا ہے لیکن باقید دنیا اس سے دیکھ رہی ہے اس کو